پریزالورد خداوند یسو مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نامیں آپ سب کو سلام اور میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ایک بار پھر مجھے یہ موقع دیا ہے تاکہ میں خداوند کے زندہ پاکلام کو آپ سبوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور میں ایک اور سوال کو آپ سبوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور جیسا کہ میں نے دوسرے سوالوں کو بتایا سکیپٹس لوگوں کے سوالوں کو کلیر کیا جو سکیپٹس لوگ سوال اٹھاتے ہیں حالانکہ وہ بھی سوال نہیں تھے صرف وہ اپنی حکمت کو یوز کرنے سے اپنے دماغ کا یوز کرنے سے ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں کیونکہ جب ہم روح القدس کو اپنے اندر کام نہیں کرنے دیتے اور بیبل کو پڑھتے ہیں اور پھر اپنے ہی اکل کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اوپر سے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم سے ڈیروں گلتیاں ہو سکتے ہیں اور پھر ڈیروں سوالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جب ہم روح القدس کو اپنا کام کرنے دیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی گرد سے ایمان کو مضبوط کرنے کی گرد سے پڑھیں گے تو پھر ہمیں بیبل مقدس کو پڑھنے سے ہر بات سمجھ میں آئے گی تو جب سکیپٹس لوگ اس کے بارے میں سوال اٹھاتے تو ان کا یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم بیبل کو پڑھیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو یا اس کو پوزیٹیو طریقے سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نہیں بلکہ صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس میں سے سوال اٹھانے ہیں اور ایک اور بات یہاں پر میں سوال کو شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں اکثر ہمارے مسیح بائیوں سے بھی ایسا کئی بار میں نے دیکھا بھی یہاں اپنی آنکھوں سے اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب اس طرح کے سوالوں کے بارے میں تو ان کو جب ان کے آگے سوال رکھا جاتا ہے کہ یہ دیکھے بیبل مقدس کے اندر کانٹرڈکشن ہے تو اگر اس کو آپ صحیح کر کے بتا سکتے ہیں تو بتاؤ نہیں تو دیکھو کہ بیبل کے اندر کانٹرڈکشن ہے تو جو اس کے بارے میں نہیں جانتے اس سوال کو نہیں کلیر کر سکتے تو جن کا ایمان ہوتا ہے وہ تو سیدھا سادھا جواب دیتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے اس سوال کے بارے میں لیکن ہاں ہمارا ایمان ہے کہ یہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں بلکہ ہمارے کسی پاسٹر سے یا ہماری جو کلیسیا کا آگے ہیڈ ہے اس طرح سے کسی اپولوجسٹ سے پوچھ کے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہوں گے تو کیونکہ آپ صرف بیبل پڑھنے والے ہیں آپ بلیور ہیں تو آپ کو اس سوال کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کو چاہیے کہ دوسروں سے پوچھ کر تو وہ اس کو سوال بتائے تو یہ اور کچھ کو میں نے دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو یہ سوال بتایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو بیبل کے اندر یہ کانٹرڈکشن ہے اور بیبل خدا کا سچا کلام نہیں ہے خاص اور جب ایسے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بیبل نہیں پڑھتے ہیں ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ اسی بات پر مائل ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ تو ان کے پاس ویسے بھی علم ہوتا ہے نہ وہ اوپر سے بیبل بھی نہیں پڑھتے ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں ان کی باتوں میں اور وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ ہاں بیبل مقدر جو ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک انسان کیسے خدا ہو سکتا ہے کیونکہ خدا مندیسوم سی جو تھے وہ ایزے انسان بھی تھے اور خدا بھی تھے تو یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ ہر انسان کو کنفیوز کر دیتی ہیں وہ بھی تسلیس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تو جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں بیبل مقدس میں سے تو پھر ہمیں کوئی اس طرح کے سوالوں کو بیان کریں ہمارے سامنے تو چاہے ہمیں پتا نہ ہو لیکن ہمیں اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ان کے اندر تو سوال ہے یہ لیکن مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے لیکن ہاں اس کا جواب کوئی نہ کوئی ضرور دے سکتا ہوگا کلیسیا کا ہیڈ یا کوئی بھی پاسٹر ہو تو اس سے پوچھ کے جس کو پتا ہو تو اس کو پوچھ کے تو وہ بتا سکتے ہیں تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور کوئی بھی سوال اس طرح کا کرے تو آپ کو چاہیے کہ وہ سوال اگر کوئی آپ کو بیان کرتا ہے تو آپ اس سے ڈگمگائیں نہیں بلکہ یہ کہیں کہ اس کا جواب آپ کو میں ضرور دے سکتا ہوں لیکن میں اپنے کسی پاسٹر سے اپنے کسی دوسرے بھائی سے جس کو پتا ہو جو بیبل کو پڑتا ہو تو اس سے میں پوچھ کے تو آپ کو بتا سکتا ہوں تو اس طرح سے آپ کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا اور آپ اس کو جواب بھی دے پائیں گے اور پھر جو اگلی بات میں آتا ہوں اپنے سوال پر تو جو سوال اٹھایا جاتا ہے آج کا وہ مطی کی انجیل اور اس کا نوبہ اور اس کی اٹھارہ آیت اور پھر اس کے بعد مرکز کی انجیل اور اس کا پانچ باپ اور اس کی باعث اور تیسویت اور میں ضروری سمجھ دہا ہوں کہ ان آیتوں کو میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکے مطی کی انجیل اور اس کا نوبہ اور اس کی اٹھارہ آیت میں لکھا ہے وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھ ایک سردار نے آ کر اسے سعیدہ کیا اور کہا کہ میری بیٹی ابھی مری ہے لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی اور مرکز کی انجیل اور اس کا پانچ باپ اور اس کی باعث اور تیسویت میں لکھا ہے اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے تو ان دونوں حوالوں کو ملا کر جو سوال اٹھایا جاتا ہے سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ مطی کی انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مطی بیان کر رہا ہے کہ جب یائر جو ہے وہ خدامدی یسو مسیح کے پاس آتا ہے تو خدامدی یسو مسیح کے پاس آ کر تو وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی مر گئی ہے اور تو چل کر اس کو اچھا کر لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل تو مرکز کی انجیل میں یہ نہیں لکھا کہ یائر کہتا ہے کہ میری بیٹی مر گئی ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی ابھی مرنے کو ہے تو یہ بیبل مقدس جو ہے ڈیفرنٹ اس میں کیوں ہے کیونکہ بیبل جو ہے خدا کا کلام ہے اور یہ دونوں واقعے جو ہیں یہ ایک ہی ہیں تو جب دونوں واقعے ایک ہی ہیں تو یہ دونوں باتیں کیوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں یعنی کہ اس کی ڈیتھ کے بارے میں کیوں ڈیفرنٹ ہیں ان کو ایک ہی ہونا چاہیے مرکس کو بھی یہی بیان کرنا چاہیے تھا کہ یائر کی بیٹی مر گئی ہے اور اگر مرکس نے کہا ہے کہ ابھی مرنے کو ہے تو پھر مطی کو بھی چاہیے تھا کہ یہی لکھنا کہ ابھی وہ مرنے کو ہے تو یہ کنٹرڈکشن مانا جاتا ہے لیکن حالانکہ یہ بھی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے بلکہ وہی بات ہے کہ سیکونس کو جمع کر نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں وہ اس طرح سے کیونکہ جب میں نے ایسی دو ڈیتھ اپنی زندگی میں دیکھی ہیں لوگوں کی ہوتی ہوئی کہ ایک جو تھا اس کا ایک دن پہلے جب وہ مرنے کو تھا تو ایک دن پہلے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھیں جو تھے وہ کھلی کے کھلی رہی اور وہ بول نہیں سکتا تھا ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا یعنی جسم کا کوئی حصہ وہ ہلا نہیں سکتا تھا اور آنکھیں بھی جبک نہیں سکتا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی لوگ سمجھ گئے تھے اس کے گھر والے بھی کہ جب وہ بول نہیں سکتا تھا اور اس کی آنکھیں جس کو کہتے ہیں تارے لگ گئی اور وہ اس کی آنکھیں بلکل ایسے وہ جبک بھی نہیں سکتا تھا تو لوگ سمجھ گئے تھے کہ بس اس کی سانس چل رہی تھی لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ ابھی مر گیا ہے ابھی کوئی چانس نہیں اس کے زندہ بچنے کا اور پھر ایک اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی موت سے تقریباً تین چار گھنٹے پہلے ہی ایسا ہوا کہ اس کی بھی آنکھیں جو تھی وہ اسی طرح ہی کھلی کے کھلی رہیں لیکن بوڈی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی صرف سانس چل رہی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے اس کے گھر والے بھی کہ یہ ابھی مر گئی ہے سمجھو کہ ابھی مرنے کی حالت میں یعنی کہ وہ اس کے زندہ بچنے کی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے اب زندہ بچنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو اسی طرح سے ہی جب ہم مرکس کی انجیل اور اس کے بعد متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو متی نے بیان کیا کہ وہ مر گئی ہے اور مرکس نے جو بیان کیا وہ ابھی مرنے کو ہے یعنی کہ متی نے اس لیے یہ بیان کیا کہ وہ مر گئی ہے یعنی کہ اس کے کوئی بچنے کا چانس نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی ہو گئی تھی کہ وہ مرنے کی حالت پر تھی یعنی کہ اس کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں تھی تو اس لیے متی نے مر گئی ہے اس لیے متی نے لکھا تو پھر جب ہم مرکس کی انجیل میں دیکھتے ہیں مرکس کی انجیل میں جب یعر یسنسی کے پاس آتا ہے اور یسنسی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میری بیٹی ابھی مرنے کو ہے تو جب یہ بیان کرتا ہے اور اس کے بعد جب ایک جس کے بارہ برس سے خون جاری ہوتا ہے جس عورت کو اس کے واقعے کے بعد وہاں پر ابھی کیونکہ یسنسی جب جا رہے ہوتے ہیں یعر کے گھر کی طرف تو جب اس کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں اس عورت کو جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا تو جب وہ اچھی ہو جاتی ہے اور جب یسنسی جانے لگتے ہیں اس کے گھر کی طرف تو چند لوگ آتے ہیں جو یعر کیونکہ یعر جو تھا یہ کفر نہوم کا رہنے والا تھا ادھر کی سیڈ پہ جو سینی گوگ ہوتے تھے ادھر ہی کہیں سے یہ عبادت خانہ میں کسی میں یہ رہتا تھا وہاں کا یہ سردار تھا سردار قائم تھا تو ادھر سے یہ اسی عبادت خانہ سے وہ آیا تھا تو وہ کفر نہوم کا رہنے والا تھا تو کفر نہوم سے وہاں کے لوگ جو تھے اس کے گھر کے قریب جو رہتے تھے یا اس کے گھر میں جو تھے جن کو پتا تھا کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے اور وہ یعر کے پاس آتے ہیں اور یعر کے پاس آ کر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی مر گئی ہے جب جیسے ہی یسومسی کو پتا چلتا ہے جب وہ بارہ برس جس کے خون جاری ہوتا ہے اس عورت کو اچھا کرتے ہیں اور اس عورت کو اچھا کرنے کے بعد فوراں ہی جب یہ آدمی آ کر تو یائر کو کہتے ہیں کہ تیری بیٹی اب مر گئی ہے اب کوئی فیدہ نہیں ہے خدا مدی یسومسی کو اس کے پاس بلانے کا لیکن خدا مدی یسومسی نے کیا کہا کہ اپنی خاطر جمع رکھ اور وہ زندہ ہوگی تو جب یسومسی جاتے ہیں وہاں پر تو اس پر جب اپنے ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کو وہ زندہ کرتے ہیں تو یعنی کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے اور اس طرح سے یہ پورا واقعہ جو تھا وہ اس طرح سے گزرا کہ مدی نے اس لیے یوز کیا کہ وہ مر گئی ہے یعنی کہ اس کے کوئی بچنے کے چانس نہیں تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یائر کے وہاں پر جانے سے پہلے واپس جانے سے پہلے وہ مر بھی گئی تھی تو اس لیے مدی نے یہ ورڈ یوز کیا کہ وہ اب مر گئی ہے تو مرکس نے ابھی نہیں مری تھی لیکن وہ مرنے کی حالت میں تھی یعنی کہ اس کی کوئی امید نہیں تھی تو مرکس نے اس لیے جو صحیح تھا واقعہ جو جس طرح سے واقعہ بیتا تھا اسی طرح سے بتایا تو مدی کے مر گئی بیان کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اس کی کوئی چانس نہیں ہے اب بچنے کا زندگی کا اب کوئی چانس نہیں ہے تو اس لیے اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کانٹرڈکشن نہیں ہے کوئی بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے اور یہ آپ سب کو مجھے امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی تو خدا مند آپ سب کو برکت دے اور یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے تو اتنا ہی زیادہ بتانے کا مزہ اور بھی آئے گا اور اسی طرح سے جتنے بھی اور بھی بہت سارے قویسٹنز ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے یہ دوسرے لوگوں کے بھی ساتھ شیئر کرے تاکہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ مل کر تو وہ زیادہ برکت پائیں گے کیونکہ جو میں ابھی کام کر رہا ہوں تو اگر آپ بھی اس کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں دوسروں کے ساتھ اور دوسرے لوگ اور بھی زیادہ ملتے ہیں اور ساتھ میں سیکھتے ہیں تو وہ سمجھے کہ جو کام میں کر رہا ہوں آپ بھی میری ٹیم میں میرے ساتھ مل کے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں اور لوگ اس کے ذریعہ سے بہت ساری جانیں بچ سکتی ہیں آپ کے ذریعہ سے اور اس کے بعد لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوگا تو لوگ جان سکیں گے کہ بیبل مقدس میں کوئی بھی کسی قسم کی کونٹرڈکشن نہیں ہے جتنے بھی سوالات بتایا جاتے ہیں ان سب کو کلیر کریں گے تو خداوند آپ سب کو برکت دے آمین